اب اس کا ہماری زندگی سے کیا ریلیشنشپ ہے اسلام کے اندر درخت کے کچھ احکامات ہیں انوائرمنٹلی تو پہلے ہم ذرا انوائرمنٹ کے ساتھ ٹچ کر لیں انوائرمنٹلی جو درخت کی اہمیت ہے میں سمجھتا ہوں دین اسلام سے زیادہ کسی اور عدیان نے نہیں دی اتنی طریقہ جتنا دین اسلام دیتا ہے یعنی یہاں تک کہ اگر غیر ضرورت کے نتائج پہ آپ درخت کو کاٹیں تو گناہوں میں سے شمار ہوتا ہے یعنی ایک بہت بڑا گناہ کہا جاتا ہے کہ درخت کو کاٹنا یعنی درخت کی بھی اتنی امپورٹنس ہے کہ آپ درخت کو اس طرح کاٹ نہیں سکتے اور کہا جاتا ہے کہ اگر آپ درخت کو بوئیں یعنی اس کا بیج بوئیں اس کی نگہ داری کریں تو ایک صدقہ جاریہ ہے یعنی صدقہ جاریہ انسان اپنے مفت میں ایک درخت کو کہیں اگا کے رشد کرے اس کی گروت کرے اس کی لکافٹر کرے اس کو پانی دے تو وہ اپنے آخرت کے لیے ایک صدقہ جاریہ اپنی زندگی کے لیے رکھ رہا ہے تو یہ ایک احساس ہمیں اسلام دلا رہا ہے کہ انوائرمنٹ کتنی امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے اور آج کل کے آپ حالات دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ ہم گلوبل وارمنگ کے بارے میں بات کر رہے ہیں سائنٹسٹ جو آج کے زمانے کی کہہ رہے ہیں کہ کاربن ڈائیک سائٹ کی زیادہ ہونے کی وجہ سے دنیا کے اندر ایک گرمائی پیدا ہو رہی ہے اور انوائرمنٹ اور پولوشن کی وجہ سے اب وہ ہوا ہماری کافی خراب ہو چکی ہے تو دین اسلام پہلے دنی سے کہہ رہا ہے کہ درخت کو اسراف کے طور پر آپ نہ کٹیں بلکہ درخت کو اگائیں اور جتنے زیادہ اگائیں اتنا زیادہ سواب ہے اس کا بلکہ یہاں تک کہہ رہا ہے کہ یہ صدقہ جاریہ ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت سے ملتا ہے کہ یہ صدقہ جاریہ ہے جتنے زیادہ آپ درخت کوئیں اور درخت کاٹنے کو مکروح اور کچھ جگہ پہ حرام بھی یعنی گناہ میں شوار بھی ہو جاتا ہے تو یہ اسلام بتا رہا ہے اب درخت کا قرآن کے اندر بھی منشن ہے اصل درخت کیا ہے اصل درخت وہ ہے جس کی شاخیں شاخوں کہا جاتا ہے مومنین مومنات جو اس کی سٹیم ہوتی ہے جو درخت کا باڈی مین باڈی جو ہوتی ہے جس کے سٹیم کرتے ہیں وہ کو شبیع دی جاتی ہے امام علی علیہ السلام سے اور پھر جو اس کی جڑے ہوتی ہیں ان کو شبیع دی جاتی ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم دیکھیں درخت کی ایک اور نشانی بھی ہوتی ہے کہ جو ہمارے اقائد میں آتی ہے اصول دین اور فروع دین جو اصول دین ہیں وہ ریشے ہیں اور جو فروع دین ہیں وہ جڑے ہیں اور وہ درختیں خل اگر ہم روٹس اپنی صحیح نہیں رکھیں گے تو پھر ہم جو احمال ہیں احکامات ہیں ان کے اوپر عمل صحیح نہیں کر سکتے تو درخت کا ایک یہ بھی معنی ہے پھر ایک اور ہمیں روایت ملتی ہے اسی ٹاپک کے اوپر کہ درخت کا اور کیا میننگز ہے یعنی درخت کو قرآن کے اندر کافی ڈیفرنٹ چیزوں کے لیے تشبیح دی گئی ہے کہ ڈیفرنٹ ایکسپلینیشن سے ہمیں سمجھ آئے کہ خدا ہمیں کیا ہدایت اس میں کرنا چاہ رہا ہے تو ایک ہدایت خدا یہ دینا چاہ رہا ہے کہ ایسے درخت کے ساتھ وصل ہو جس سے آپ بچ جائیں اور پھر قرآن کے اندر یہاں بھی یہ کیا ہے ایک شجر طیبہ اور ایک شجر منحوس یعنی وہ درخت جس کی جڑے بھی نہیں ہیں اور ایسا درخت ہے جو جہنم تک ہمیں پہنچا دیتا ہے ایک وہ درخت ہے تو اس سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ دو طرح کے خاندان اس دنیا میں آ رہے ہیں ایک وہ پاک خاندان ہے پھر ایک وہ خاندان ہے جو ایک منحوس درخت سے کنیکٹڈ ہے اور ہمیں کہا گیا کہ ہم کون سے درخت کو انتخاب کرتے ہیں اب آپ دیکھیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی جب ان کی خلقت ہوئی تو ان کو ایک باغ دکھائے گیا اس میں بہت سارے درخت تھے صرف کہا گیا ایک درخت اس درخت کے پاس نہیں جانا ہے اس درخت کو منع کیا گیا تھا بلکہ اگر اگر حقیقت میں کہا جائے کچھ اور بھی درخت ہے جن کی طرح بھی اشارت تھا کہ نہیں جانا ہے ایک ایسا درخت تھا کہ کسی کو پتا بھی نہیں تھا اس درخت کے بارے میں صرف وہ درخت تھا جس میں وہ خصوصاً حضرت فاطمہ علیہ السلام کی ذات مبارک کیلئے تشبیح دی گئی تھی اور وہ درخت تھا جس وجہ سے حضرت فاطمہ علیہ السلام ہم خود کہتے ہیں کہ میں وہ شخصیت ہوں کہ کسی انسان کے سل میں نہیں آئی ہوں برائے راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سل میں آئی ہیں اور ادھر سے ان کی پیدائش ہوئی ہے تو درخت کے بہت سارے میننگز ہیں اور بہشت میں بھی کچھ ایسے درخت ہیں جو تشبیح درخت دی جاتی ہے جس سے ہمیں سمجھائے جا رہے ہیں کہ کچھ ایسے فیملی ٹریز ہیں جن کے ساتھ ہم کنیکٹڈ ہوتے ہیں حضرت پاطمہ کا کوئی فیملی ٹریز نہیں ہے سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات یعنی حضرت آدم کی سلم میں نہیں آئی ان کا نور ان کی یعنی ان کی کنٹینویشن وہ وحید ایک شخصیت ہیں پورے اسلام وحید ایک خاتون ہیں جن کی حقیقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شروع ہوتی ہے جس طرح حضرت آدم کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ڈالا گیا تھا اور پھر وہ سلموں میں نسلوں میں چلتا 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 آیا گیا آخر تک بنی حاشم کے خاندان میں پہنچا لیکن حضرت فاطمہ کا ایک ایسا مقام ہے جن کا جسے سمجھ آتا ہے کہ ان کی اتنی درجہ بالا آلی مقام ہے کہ خدا نے نہیں چاہا کہ ایسا نور مردوں کی سلموں میں آئے یعنی اتنا خدا نے ان کے پردے کو حفظ کیا محفوظ کیا ان کی پیورٹی کو ان کی عظمت کو تو یہ کچھ ایسی چیزیں جو ہمیں سمجھنی چاہیے اور ہمیں درک کرنی چاہیے کہ ان کی حقیقت کیا ہے اور پھر ہمیں یہاں دنیا طور پر بھی دیکھنا چاہیے کہ یہ جو درخت ہے آخر کون سا درخت طیب ہے کون سا فیملی ٹری اور خاندان پاک اور تحارت کے ساتھ ہے اور کون سا ایسا درخت ہے جو منفوس ہے اور جو جہنم سے گروہ کر رہا ہے تو اگر ہم گلوبلی دیکھیں تو جو کونسپیریسی لوگ کے ہیں جو مثال کے طور پر آپ کو تھوڑا سی انفرمیشن دے دوں کہ الومناٹی کے بارے میں بات کی جاتی ہے میسونز کے بارے میں بات کی جاتی ہے اس طرح کی بہت ساری انٹرنیٹ پر کونسپیریسنز ملیں گی میں یہ خود پرسنلی سمجھتا کہ اس میں حقیقت ہے کیونکہ جب قرآن منشن کر رہا ہے کہ ایک تییب درخت ہے اور ایک منحوس درخت ہے تو وہ جو منحوس درخت ہے وہ بھی وجود اس دنیا میں رکھتا ہے کہ نسل در نسل کچھ ایسی نسلیں آ رہی ہیں کہ جو زدہ اسلام ہے زدہ انسانیت ہے اور جن کا کام ہی انسانیت کو ختم و نابود و تباہ کرنا جس نے خود اپنے آپ کو شیطان کے ساتھ وصل کر دیا گیا ہے پھر اسی کے ساتھ ساتھ ایک ایسا بھی شجرہ چل رہا ہے کہ جو پاک اور ہر گناہ سے اور عزودگی سے دور ہے تو یہ تو حقیقت ہے اور وجود رکھتا ہے